سوشل میڈیا کے لیے احتیاط کتنی چاہیے امام تقیع الدین سبکی نے لکھا ہے فتاوہ سبکی کے اندر جلد نمبر دو میں پانچ سو تیہتر صفحے پر بہت اہم حکم ہے ہر کسی کے لیے آج کئی میسیج آتا ہے کوئی شیئر کر رہا ہے کوئی لنک دے رہا ہے سنو جہاں معمولی سی بدبو بھی ہو توہینِ نبی علیہ السلام کی اسے کسی مقصد کے لیے بھی مت آگے پھیلاو یہ لکھا انہوں نے کہتے ہیں کہ جن آئیمانِ اجمائی باتیں لکھی ہیں ان میں سے ایک وہ کیا ہے اجماع المسلمین علا تحریمِ ما ہوجے یا بہن نبیو صلی اللہ علیہ وسلم وَا کِتَابَ آتَهِ وَا کِرَا آتَهِ وَا تَرْقِهِ مَتَا وَجَدَا دُونَ مَحْوِهِ ترجمہ یہ ہے فرما امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کسی کے میسج میں کسی کے خاکے میں کسی کے رسالِ کتاب میں کوئی دیکھتا ہے اس چیز کو جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حجب کی گئی ہے تو حرام ہے اس کو آگے لکھنا کتاب آتے ہی وَا کِرَا آتے ہی حرام ہے اس میسج کو پڑھنا وَا تَرْقِهِ مَتَا وَجَدَا دُونَ مَحْوِهِ حرام ہے اسے مٹائے بغیر چھوڑ دینا اس کی گہرائی میں غور کر لینا وہ بات کہ توہین ثابت کرنے کے لیے جو کچھ ہے وہ الیدہ ایک عمر ہے لیکن آج تو ایک فیشن بن گیا کہ آگے سینے جلاے جا رہے ہیں وہ لائک کر کر کے اس کو شیئر کر کر کے تو ہمارا آئیمہ اہل سنت وہ کہتے ہیں اس کو پھر آگے ان لفظوں سے بیان کر دو اس نے توہین کی اس کو مینے نے توہین کر دی تم خود نہ لکھ کی آگے بھیجو کتابت بھی نہ کرو کراعت بھی نہ کرو اور مٹائے بغیر اسے چھوڑو بھی نہیں اس کو مٹاؤ بھی چونکہ ویسٹ کے شیطان اپنی کمپین یوں بھی چلانا چاہتے ہیں کہ اس طرح ہماری شیطانی آگے پھیلتی رہے تو اس سلسلہ میں بھی مکمل احتیاط ہونی چاہیے